بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسولیٹ آنسرٹینٹی فریکشنل آنسرٹینٹی یا پرسنٹ ایج آنسرٹینٹی یہ ساری چیزیں کیا ہیں تو یہ بچوں کو کافی زیادہ پریشان کرتی ہیں کوشش کریں گے کہ آج کے لیکچر میں ان چیزوں کو جتنا زیادہ حلوہ مکھر ملائی کھیر بنا سکے تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک جس کا نام ہے پریسین اینڈ ایکو ریسی سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پریسین کیا ہوتی ہے تو دیکھیں اگر ہم کسی انسرومنٹ سے کوئی ہم ویلیوز کسی بھی چیز کے کوئی ویلیوز ہم میڈ کر رہے ہیں اور وہ میڈ ویلیو آپس میں بہت زیادہ قریب ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ جو میڈ ویلیوز ہیں وہ بہت زیادہ پریسائز ہیں لیکن اگر وہ میڈ ویلیوز جو ہیں وہ ایکچول ویلیو کے بہت زیادہ قریب ہیں یعنی ایکچول ریزرڈ کے بہت زیادہ قریب ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ ویلیوز کیا ہیں بہت زیادہ ایکو ریٹ ہیں تو یہ سارا جنترمندر ابھی میں نے کیا کہا ہے وہ چیز دیکھتے ہیں دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ جو ویلیو آپ جی ہے وہ کتنی ہے نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ سکوئر ٹھیک ہے نا تو اب ہم نے کیا کیا ہے کسی ایکسپیرمنٹ سے یہ جی کی ویلیو فائنڈ کی اور ہمارے پاس جو ریڈنگز آئی ہیں وہ کتنی آئی ہیں وہ کون کون سی آئی ہے وہ آئی ہے نائن پوائنٹ ٹو میٹر پر سیکنڈ سکوئر نائن پوائنٹ ٹری میٹر پر سیکنڈ سکوئر نائن پوائنٹ فور میٹر پر سیکنڈ سکوئر اب ایکچول ویلیو کون سی تھی نائن پوائنٹ ایٹ ہماری ویلیوز کون سی آ رہی ہیں 9.2 9.3 9.4 کیا یہ ایکچول ویلیو کے قریب ہیں نہیں ایکچول ویلیو کے یہ قریب نہیں ہیں کیا یہ آپس میں بہت زیادہ قریب ہیں بھئی آپس پہ بہت زیادہ یہ قریب ہیں 9.2 9.3 9.4 آپس میں بہت زیادہ قریب ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ویلیوز ہیں یہ بہت زیادہ پری سائز ہیں یہ ویلیوز کیا ہیں یہ بہت زیادہ یہ آپس میں یہ کیا ہے یہ پری سائز ہیں اب accuracy کیا ہوتی ہے یا ہم کہتے ہیں کہ accurate value ہم کس کو کہیں گے اب accurate value ہم اس کو کہیں گے کہ جو actual result کے جو actual value کے بہت زیادہ قریب ہے اب فار ایگزیمبل ہمارے پاس ایک value آتی ہے 9.2 ایک آتی ہے 9.5 ایک value آتی ہے 9.7 ٹھیک ہے سارے ہیں meter par second square meter par second square meter par second square اب آپ مجھے بتائیں کہ میں سے کونسی ایسی ویلیو ہے جو ایکچول ویلیو کے بہت زیادہ قریب ہے تو ہم کہیں گے سر یہ والی ویلیو جو ہے یہ ایکچول ویلیو کے بہت زیادہ قریب ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے ایکو ریٹ ویلیو ٹھیک ہو گیا تو کوئی ویلیوز آپس میں اگر بہت زیادہ قریب ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ پریسائز ویلیوز ہیں اگر کوئی ویلیو جو ہے وہ ایکو ریٹ مطلب جو ایکچول ویلیو ہوتی ہے اس کے بہت زیادہ قریب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ویلی کیا ہے وہ ایکو ریٹ ہے اب ہم اسی کا جو مطلب ہے وہ فیزیس کی سنس میں دیکھنے سے پہلے ایک اور اگزیمپل ہے جو اکثر ٹیچرز دیتے ہیں ہم بھی وہ آپ کو دے ہی دیں کہ اگر مارے پاس یہ پار اگزیمپل سرکٹ ہے اور یہ ٹارگٹ ہے مارا اور یہاں پر تیر لے کر ہم نے اس ٹارگٹ پر ایسے مارنے ہیں اور پہلا تیر میرا جو لگا میں نے دور سے ایسے ایرو سے ایسے مارا تو پہلا جو میرا تیر سے وہ لگا وہ یہاں پر لگا دوسرا لگا یہاں پر تیسرا لگا یہاں پر اب مجھے بتائیں کہ یہ جو میرا نشانہ ہے کیا یہ ایکوریٹ ہے یا یہ پری سائز ہے آپ کہیں گے سر یہ پری سائز ہے کیوں کیونکہ یہ جو مارے پاس ویلیوز آ رہی ہیں یہ جو مارے نشانہ کے جو پوائنٹ آ رہے ہیں جس جس پوائنٹ پر میرا نشانہ وہ جا کر لگا ہے وہ پوائنٹ اپس میں بہت زیادہ قریب ہے لیکن ایکچول جہاں پر تارگر تھا وہاں سے بہت زیادہ دور ہے لیکن ایکچول میں کیا ہے بہت زیادہ قریب ہے تو میرا جو نشانہ ہے وہ کیا ہے وہ پری سائز ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہے وہ کیا ہے وہ پری سائز ہے اوکے ہو گیا اب دوبارہ سے میں نے ٹرائی کیا دوبارہ سے میں نے ٹرائی کیا یا کسی اور نے ٹرائی کیا میں نے کہا چل دوں ٹرائی کر تو اس کا جو نشانہ لگا وہ ایک یہاں پر لگا ایک یہاں پر لگا ایک یہاں پر لگا اب اس کا جو نشانہ ہے وہ آپس میں دیکھیں دور ہے یہ اسے دور ہے یہ اسے دور ہے یہ اسے دور ہے آپس میں تو دور ہے لیکن ایکو ریٹ جہاں پر نشانہ لگانا تھا ٹارگٹ کے یہ بہت زیادہ قریب ہیں تو میں کہوں گا جو تمہارا نشانہ ہے وہ پریسائز تو نہیں ہے لیکن تمہارا نشانہ جو ہے وہ ایکو ریٹ ہے اوکی ہو گیا اب کہتا ہے ایسی کون سے سیچویشن ہوگی جس میں کوئی نشانہ جو لگا رہا ہے اس کا جو نشانہ ہے وہ پریسائز بھی ہو اور ایکوریڈ بھی ہو میں کہہ رہا ہوں اگر کسی تیسرا بندہ آئے تھرڈ بندہ آئے میں نے کہا چل دوں نشانہ لگا اب اس نے نشانہ لگا ہے ایک یہاں پر لگا ایک یہاں پر لگا ایک یہاں پر لگا اب یہاں پر دیکھیں یہ تینوں جو نشانے اس کے لگیں یہ آپ اس میں بھی بہت زیادہ قریب ہیں اور ٹارگٹ کے بھی بہت زیادہ قریب ہیں ٹارگٹ تو یہ بلیک تھا نا یہاں پر انہوں نے مارنا تھا تو ٹارگٹ میں بھی بہت زیادہ قریب ہیں ٹھیک ہے ٹارگٹ کے بھی بہت زیادہ قریب ہیں اور آپ اس میں بھی بہت زیادہ قریب ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو نشانہ لگایا ہے یہ پریسائز بھی ہے یہ ایکوریڈ بھی ہے تو اگر کوئی ویلیو آپ اس میں بھی بہت زیادہ قریب ہو اور ایکچول ویلیو کے بھی بہت زیادہ قریب ہو تو وہ ویلیو پری سائز بھی ہوتی ہے تو یہ تو ہوگی جنرل باتیں لیکن فیزکس کی سینس میں اتنا آسان ہے نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے لیکن حلوہ ہے فیزکس دیکھتے ہیں فیزکس کی سینس میں ان چیزوں کا کیا مطلب ہے کہ پری سائز پری سین کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ایکوریسی کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں فیزکس کی سینس میں ٹھیک ہے یہاں پر یاد رکھیں گے فیزکس کی سینس پہ کہ جو پریسین ہوتے ہیں پریسین ہوتی ہے پریسین ہے یہ ہمارے پاس ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کسی انسٹرومنٹ کی ایبسولیوٹ انسٹینٹی پہ ایبسولیوٹ ہے انسٹینٹی پہ انسٹینٹی کو جو ہمارا پچھلا لیکچر ہے وہ لازمی لیں وہاں پر انسٹینٹی کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیلز بتایا ہوئے جو ایررز اور انسٹینٹی والے تو پریسین ڈیپینڈ کرتی ہے کسی بھی انسٹرومنٹ کے ایبسولیوٹ انسٹینٹی پہ اور کسی بھی انسٹرومنٹ کے ایبسولیوٹ انسٹینٹی کیا ہوتی ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے اب یہاں پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ایبسولیوٹ انسٹینٹی کیا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لیسٹ کاؤنٹ کیا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ لیسٹ کاؤنٹ کے کام یا زیادہ ہونے سے پریسین پر کیا فرق پڑتا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں دو چار منٹ اور فضول سی باتیں سننی پڑیں گی مزید ہے تو اس کے بعد صرف دو ہی باتیں بتائیں گے پریسین اور ایکوریسی کے مندلک بس وہ بس آپ کسی طریقے سے یاد رکھ لیں حلوہ ہو جائے گی یہ چیز ہے بہرحال absolute uncertainty کیا ہوتی ہے میں نے کیا کہا ہے کہ absolute uncertainty کسی بھی instrument کو جو least count ہوتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ اس instrument کی absolute uncertainty ہے جیسے for example meter rod meter rod کی absolute uncertainty کیا ہے وہ ہے plus minus 0.1 یہ plus minus کی لگار ہے وہ بتاتے ہیں اور 0.1 کیا ہے meter rod کا least count ہے اسی طرح جو vernier caliper ہے vernier caliper ہے اس کی absolute uncertainty کیا ہے وہ ہے plus minus 0.01 اور یہ بھی کیا ہے 0.01 اس کا least count ہے اور least count ہی absolute uncertainty ہم کہتے ہیں اس کو screw gauge screw gauge اس کی absolute uncertainty کیا ہے وہ ہے مارے پاس plus minus 0.001 سنٹی میٹر دیکھیں کہ یہ ساری سنٹی میٹر میں ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے کسی بھی instrument کو جو least count ہوتا ہے وہ ہی اس کی absolute uncertainty ہوتا ہے بہلے یہ چیز سمجھنے اس کے بعد پر اسین پر آتے ہیں دوبارہ سے تو plus minus 0.1 میں نے کیوں لگایا ہے اب plus minus 0.1 کا مطلب کیا ہے کہ جو ہم میٹر راڈ سے ریڈنگ لیں گے اس پاک کو میں گھوڑ سے سننا ہے جو ہم میٹر راڈ سے ریڈنگ لیں گے وہ ہمارے پاس ہے اس میں جو ہمارے پاس uncertainty ہے وہ 0.1 زیادہ بھی ہو سکتی ہے 0.1 کم بھی ہو سکتی ہے جو بھی میٹر راڈ سے میں ریڈنگ لے رہا ہوں کوئی measurement لے رہا ہوں اس میں جو uncertainty ہے وہ ہو سکتا ہے 0.1 زیادہ ہو یا ہو سکتا ہے 0.1 تاکہ کم ہو تو یہ ہمارے پاس ہو اس لیے ہم اس کو لکھتے ہیں plus minus 0.1 اب جیسے for example میں نے اس سے کوئی ریڈنگ لئی ہے 5 کسی بھی اس مارگر کی لیند میں نے میرے میرے کیا اور میرے پاس ریڈنگ آئی ہے 5 اب ہو سکتا ہے اس میں جو uncertainty ہے وہ 0.1 زیادہ ہو یا 0.1 کام ہو یعنی uncertainty کی کنجائش 5.1 تاکہ ہو یا 4.9 تاکہ ہے 5.1 سے زیادہ کی uncertainty نہیں اس میں ہوگی 4.9 سے کم تاکہ ہی uncertainty نہیں ہوگی تو اگر میرے پاس value آئی ہے 5 تو اس میں uncertainty 0.1 زیادہ بھی ہو سکتی ہے وہ سے 0.1 کام تو 0.1 کیا ہے یہ maximum uncertainty ہے کسی بھی instrument کی جس کو ہم absolute uncertainty کہتے ہیں اوکے ہو گیا تو اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ دیکھئے plus minus 0.1 سینٹی میٹر تو hopes ہو کہ یہ بات آپ کو سمجھے آگئی ہوگی اب ہم absolute uncertainty ہوں میں پتا چالے گئے کہ کسی بھی instrument کا یہ least count ہوتا ہے اب میں اس کو raise کرنے والا ہوں اور پریسین کا اسے بتاتے ہیں کہ پریسین کا کیا ہے اس میں چکر وغیرہ تو پریسین اور absolute میں کیا ہے relation ہے یاد رکھیں کہ اگر ہمارے پاس least count ہے کسی instrument کا کم ہے اس کو دیکھنا ہے least count اگر کسی instrument کا کم ہے تو اس سے جو لی گئی values ہوں گی وہ بہت زیادہ precise ہوں گی یہ وہ پہلی بات میں نے بتا دی میں نے کہا نا دو چار منٹ فضول باتوں کے بعد ایک کام کی بات دو کام کی باتیں بتاؤں گا جس میں ایک کام کی بات ہی ہے صرف آپ اتنا یاد رکھیں کہ پریسین کسی بھی instrument کا اگر ہمارے پاس least count کم ہے تو اس کی وہ بہت زیادہ وہ ہمارے پاس بہت زیادہ precise ہوگا یا آپ اس طرح کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ جس instrument کی absolute uncertainty کم ہے اس کی جو پریسین ہے وہ زیادہ ہوگی کیوں absolute uncertainty اور least count یہ ایک ہی چیز ہے چیک ہے تو آپ کہہ لیں absolute uncertainty یا least count ہے جس کا جتنا زیادہ کم ہوگا جس instrument کا تو وہ اتنا زیادہ precise ہوگا اوکی ہو گیا یا آپنا اس کو یاد رکھنے کے لیے اس طرح لکھ لیں کہ پریسین ہے کہ کوئی instrument کتنا زیادہ precise ہے وہ کس چیز پر depend کر رہا ہے یہاں پر نا c آتا ہے تو پریسین ٹھیک ہے پریسین ہے آپ کہہ لیں کہ inversely proportion ہوتی ہے least count کے جتنا least count کم اتنے پریسین ہے زیادہ اوکی ہو گیا اچھا next ہے next ہم بات کرتے ہیں accuracy ایکو ریسی ایکو ریسی ایکو ریسی ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں پریسین کی ڈیفنیشن ہم نے کہہ لکھی ہے کہ پریسین آفا میرینگ میرمنٹ is defined as the least count of the میرینگ انسٹرومنٹ ٹھیک ہے کس پر depend کر رہی ہے least count نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ ایکو ریسی کیا ہوتی ہے ایکو ریسی کیا ہوتی ہے ایکو ریسی مارے پاس depend کرتی ہے fractional uncertainty پہ fractional uncertainty پہ یا جس کو ہم کہتے ہیں percentage uncertainty ٹھیک ہے تو fractional uncertainty کیا ہوتی ہے یا percentage uncertainty کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں پر کھلا سا کر کے لکھوں کنفیوز اور پورا کر کے لکھوں میں نے یہاں پر اس کو شارٹ ورڈ میں لکھا ہے ٹھیک ہے مطلب uncertainty کو جسٹ یو اور سی کے ساتھ تو ایکو ریسی تھوڑا سی اس کو پیچھے کر کے لکھتے ہیں ایکو ریسی کسی بھی میرینگ ویلیو کی ایکو ریسی depend کرتی ہے سی سے شو کر رہے ہیں یا percentage uncertainty ٹھیک ہے تو کسی بھی انسٹرومنٹ سے جو آپ ویلیو میر کر رہے ہیں وہ کتنی ایکو ریٹ ہے وہ depend کرتی ہے fractional uncertainty یا percentage uncertainty ٹھیک ہے u.c مطلب uncertainty تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ fractional یا percentage uncertainty کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ اس کا accuracy سے کیا relation ہے ٹھیک ہے تو percentage uncertainty یا fractional uncertainty fractional uncertainty fractional uncertainty fractional uncertainty ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ least count divided by mayed value ٹھیک ہے least count کو اگر آپ divide کر دیں جو آپ نے value mayed کی ہوئی ہے تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ fractional uncertainty ہے ٹھیک ہے اور percentage uncertainty کیا ہوگی percentage uncertainty کیا ہوگی اور اگر اسی چیز کو ہم ہنڈرڈ سے multiply کر دیں تو یہ کیا بنجے گی یہ percentage uncertainty بنجے گی ٹھیک ہے تو یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے آپ نے یہ آگے جا کے بہت زیادہ یوز ہوگا آپ کے یوز ہوگا اور آپ جو اس next question آ رہا ہے اس میں بھی یوز ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتی ہے اب اس میں آپ یاد رکھیں کہ percentage uncertainty percentage uncertainty جتنی زیادہ کم ہوگی accuracy اتنی زیادہ ہوگی یہ second بات تھی جو میں نے اتانی دی percentage uncertainty جتنی کم ہوگی accuracy اتنی زیادہ ہوگی اب یہاں پر نہ صرف آپ سوچنے کا ذہن بنائیں کہ اگر کسی میرد value میں uncertainty زیادہ ہے وہ ہمارے لئے اچھا ہے یا کسی value میں uncertainty کم ہے مطبعہ غیر یقینیت کم ہے وہ ہمارے لئے زیادہ اچھا تو آپ کہیں گے کہ جس میں uncertainty کم ہے وہ ہمارے لئے زیادہ اچھی value ہے تو سیم اسی طرح بھئی کون سی uncertainty اگر تو کسی میں absolute uncertainty کم ہے تو بھئی ہم کہیں گے وہ value بہت زیادہ precise ہے لیکن اگر کسی پرسنٹیج uncertainty کام ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ value بہت زیادہ accurate ہے یعنی accuracy کا تعلق percentage uncertainty سے ہے پریسین کا تعلق absolute uncertainty سے ہے بس یہ دو باتیں کسی طریقے سے یاد رکھ لیں آگے واری ساری چیزیں حلوہ ہو جائیں آخری بار repeat کر رہا ہوں پریسین کا تعلق absolute uncertainty سے ہے اور accuracy کا تعلق percentage uncertainty یا fractional uncertainty سے ہے اگر ہمارے پاس absolute uncertainty کام ہوگی تو پریسین زیادہ ہوگی اگر ہمارے پاس fractional uncertainty یا percentage uncertainty کام ہوگی تو ہمارے پاس accuracy زیادہ ہوگی یاد رہے گا اسی چیز کو ہم ایک example سے سمجھتے ہیں تو یہ آپ نے آگے والی چیزیں آپ نے پھر مجھے بتانی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بس میں اس کو لکھا رہا نہیں دیتا ہوں اب next دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس دو examples ہیں کہتے کہ suppose that length of the object by a meter rod is 25.5 centimeter یعنی کہ جو ہمارے پاس 25.5 centimeter اور کس سے میر کی گئی ہے میٹر راڈ سے تو میٹر راڈ کا جو least count ہے وہ کتے 0.1 centimeter 0.1 centimeter اب دوسرا دیکھیں suppose that will measure the length of an object by vernier caliper as 0.4 centimeter اب یہاں پر دیکھیں میٹ ویلی کتنی ہے 0.4 centimeter اور absolute uncertainty یا ہم جس کو کہتے ہیں کہ least count وہ کتنا ہے 0.1 centimeter کیوں کیونکہ میں ورنیر کیلی پر سے معلوم کر رہا ہوں اس میں absolute uncertainty کر لیں یا least count ایک چیز دون ہوتی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ ان دونوں values میں زیادہ precise کون سے ہے ان دونوں values میں زیادہ accurate کون سے ہے بس یہ دو چیزیں آپ نے بتانا ہے پھر سے دیکھ لیں کہ ان دونوں میں زیادہ precise value کون سے ہے ایک value meter rod سے لی گئی ہے ایک value ورنیر کیری پر سے لی گئی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں زیادہ precise کون سے ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کہا تھا کہ پر کیری کا تعلق کسی ہے لی کون یعنی absolute uncertainty سے اور لی کون یعنی absolute uncertainty جس کی کم ہوگی اس کی پر زیادہ ہوگی اوکے ہوگیا یہاں پر دیکھیں ورنیر کیلی پر کا لیس کون کم ہے لہٰذا جو اس کی پرسین ہوگی وہ کیا ہوگی زیادہ ہوگی اور میٹر راڈ کا لیس کون زیادہ ہے لہٰذا جو اس کی پرسین ہوگی وہ کم ہوگی ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم لکھیں گے کیسے کیونکہ پرسین depend is just لیس کون یا absolute answer 30 پہ کرتی ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے میٹر راڈ ورنیر کیلیپر ورنیر کیلیپر is more precise than میٹر راڈ ٹھیک ہے پرسین کا تعلق جو ہوتا نا وہ انسٹرومنٹ سے ہوتا ہے یعنی انسٹرومنٹ کے لیس کون سے ہوتا ہے تو ورنیر کیلیپر سے جو ریڈنگ لی ہو گی وہ more precise ہو گی than میٹر راڈ سے اوکی ہو گیا آپ تو مجھے پتا چال گیا بھئی یعنی کہ اس کی جو ریڈنگ ہے وہ بہت زیادہ precise ہے اس سے جو لی کی ریڈنگ ہے وہ precise زیادہ نہیں کون سی ہے precise تو ہم پتا چال گیا کہ اس سے جو ریڈنگ لی ہوگی وہ precise زیادہ ہوگی اس سے جو ریڈنگ لی ہوگی وہ precise کم ہوگی کیوں کون کو دیکھ رہا میں پتا چلا لیکن accuracy accuracy depend کر رہی ہے fractional uncertainty یا percentage uncertainty تو کون سی value زیادہ accurate ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں fractional uncertainty یا percentage uncertainty پہلے نکالنے پڑے گی تو پہلے ہم نکالتے ہیں fractional uncertainty دیکھیں fractional uncertainty کا فارمولا کا least count divided by value اب یہاں پر دیکھیں اس کا least count کیا ہے 0.1 تو یہاں پر آپ دیکھتے 0.1 centimeter divided by value 25.5 centimeter تو سے جو ہمارے پاس answer آیا ہے وہ کتنا آیا ہے 0.004 centimeter اور percentage uncertainty ہم کیسے نکالیں گے اسی value کو multiply کر دیں 100 کے ساتھ تو answer آئے گا 0.4 percent یعنی کہ اس میں جو percentage uncertainty آئی ہے وہ کتنی آئی ہے 0.4 percent آئی ہے اچھا جو ورنیر کیلی پر سے ریڈنگ لی گئی ہے اس میں percentage answer t کتنی آئی ہے وہ چیز دیکھ لیتے ہیں تو fractional answer t یہاں پر کتنی آئی ہے 0.01 divided by 0.45 کریں گے کیوں ورنیر کیلی پر کا least count 0.01 centimeter اور اس سے value measure 0.45 centimeter کتنی 0.45 centimeter تو least count divided by 0.45 centimeter تو جب اس کو ہم divide کریں گے تو آئے گا 0.02 centimeter اور percentage answer t کتنی آئے گی percentage answer t کتنی آئے گی آپ 0.02 کو multiply کر دیں hundred سے تو percentage answer t آئے گی وہ آئے گی 2 percent واؤ یعنی کے جو meter rod سے reading لی گئی ہے اس کی percentage answer t آئی ہے 0.4 percent اور جو vernier kelly پر سے reading لی گئی ہے اس کی جو ہمارے پاس percentage answer t آئی ہے وہ 2 percent آئی ہے ہم نے پڑھا کیا تھا کہ percentage answer t t جتنی کم ہوگی value اتنی زیادہ accurate ہوگی اور percentage uncertainty جتنی زیادہ ہوگی اتنی accuracy کم ہوگی تو یہاں پر دیکھیں مجھے بتائیں ان دونوں میں سے accurate value کون سی ہے ان دونوں میں سے accurate value وہ ہوگی کہ جس کی percentage uncertainty کم ہوگی اب یہاں پر اس کی percentage uncertainty کم ہے اس کی percentage uncertainty زیادہ ہے تو یہ value accuracy اس کی زیادہ ہے اور اس کی accuracy کم ہے کیونکہ اس کی percentage answer tendy زیادہ ہے تو یہاں پر ہم نیچے اس کی line کیا لکھیں گے کہ the value the value یا the reading the reading taken from a meter rod میٹر روڈ is more accurate than vernier کیلیپر یہاں سے ہمیں پتا کیا چلا کہ اس میں جو میٹر روڈ سے ریڈنگ لی گئی ہے اس کیس کے اندر وہ کم پری سائز ہے لیکن ایکوریٹ زیادہ ہے کم پری سائز ہے لیکن ایکوریٹ زیادہ ہے ورنگیر کیلیپر سے جو ریڈنگ لی گئی ہے وہ زیادہ پری سائز ہے لیکن ایکوریسی میں کیا ہے کم ہے اب یہاں سے اکثر بچے سوچ لیتے ہیں کہ سر یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی value زیادہ پری سائز ہے تو وہ ایکوریٹ کم ہوگی اگر کوئی value کم پری سائز ہے تو وہ ایکوریٹ زیادہ ہوگی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ depend کرتا ہے scenario کے اوپر کہ کس طرح کا scenario given ہے جیسے فار example ہے یاد رکھیں کہ اگر ہمارے پاس کسی چیز کی value کام آ رہی ہے 0.45 سینٹی میٹر آ رہی ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اس ایسی جو مارے پاس value ہے وہ آپ screw gate سے find کریں یہاں سے ونیر کلی پر سے find کی گئی ہے آپ کسے find کریں آپ screw gate سے find کریں تو یہ value زیادہ precise بھی آئے گی اور accurate بھی آئے گی یہ ٹھیک ہے اگر تو بڑی value ہے تو ٹھیک ہے meter odd ہوکی ہے لیکن اگر چھوٹی value ہے تو آپ کوشش کریں ونیر سے ایزا ایکسرا کے طور پر میں آپ کو ایک چیز سمجھ جانے والا ہوں کہ اگر کم value آپ نوٹ کر رہے ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ screw gauge سے میرے کریں اب فار ایکزمبل میں میرے کر رہا ہوں screw gauge سے screw gauge جہاں پر میں لکھ رہا ہوں screw gauge screw gauge screw gauge screw کیونٹ کتنا ہوتا ہے 0.01 0.001 سینٹی میٹر ٹھیک ہے نا تو یہاں پر میں کیوں کیا پھٹ کر دوں 0.01 سینٹی میٹر تو یہاں پر اس کی value آئے کی امان لو کتنی آتی ہے 0.455 کر دیں یہاں سے چھیک ہے جو معیر value آئی ہے جب ہم نے screw gauge سے اس کو معیر سینٹی میٹر لکھا رہا گیا تو کتنا تھا 0.45 سینٹی میٹر تو یہاں بھی ہم کیار دیتے ہے 0.455 سینٹی میٹر ٹھیک ہے کیونکہ ہم screw gauge سے ریڈنگ لے رہے ہیں 3 decimal places تک وہ معیر کرتا ہے تو اب ہم اس کو جب ہم calculate کریں گے تو اس کا جو ہمارے پاس answer آئے گا وہ تقریب بنائے 0.002 سینٹی میٹر ٹھیک ہے اس کو جب ہم calculate کریں تو for example answer 0.002 1 سینٹی میٹر اس طرح کا تو لیکن ہم اس کو کس طرح سے لگ رہے ہیں 0.002 سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی کیا آئے گا 0.002 سینٹی میٹر اوکے ہو گیا جب multiply کریں گے 100 سے تو کتنا آ گیا 0.002 پرسنٹ تاک اس کی value آ گئی اب یہاں پر مجھے بتائیں کہ اب یہاں پر 0.4 پرسنٹ جب میں اس کو screw gate سے میر کیا ہے کسی اور value کو تو اب اس کی answer 20 پہلے 2 پرسنٹ تھی اب کتنی آ گئے 0.2 پرسنٹ تو پرسنٹ answer 20 کتنی آ رہی ہے 0.2 پرسنٹ تو پرسنٹ answer 20 کام لہذا اس کی accuracy اب کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے جب میں نے اس value کو 1 year carry پر سے میر کیا تھا 0.45 آ رہی تھی اور پرسنٹ answer 20 کتنا آ رہا تھا 2% لیکن جب اسی کو میں نے screw gauge سے میر کیا اب ہمارے پاس جو percentage answer 20 آ رہی ہے 0.2 پرسنٹ آ رہی ہے تو پہلے اس کی accuracy جو ہے وہ کم آ رہی تھی اب اس کی accuracy زیادہ آ رہی ہے تو یہی چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں precision کم آ رہی ہے تو accuracy زیادہ آ رہی ہے لیکن جب ہم نے screw gauge والی value کو دیکھا تو یہاں پر precision زیادہ آ رہی ہے اور accuracy بھی زیادہ آ رہی ہے یعنی دونوں phenomena's possible ہو سکتے ہیں ایسا بھی possible ہو سکتا ہے کہ precision کم ہو کیسی ہے ورنیر کیلی پر کی جگہ جب میں نے screw gauge یوز کیا تو یہاں پر دیکھیں precision بھی زیادہ ہوگی accuracy بھی زیادہ ہوگی لیکن جب میں نے یہاں پر ورنیر کیلی پر یوز کیا تو precision تو زیادہ تھی as compared to this one لیکن accuracy کام ہوگی as compared to this one لیکن ہم نے screw gauge کیا تو precision بھی اس کی زیادہ ہوگی as compared to this one accuracy بھی زیادہ ہوگی as compared to this one ٹھیک ہے تو ہر situation possible ہے کوئی بھی value precise بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے وہ precise ہو accurate نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ accurate ہو لیکن precise نہ ہو تو یہ ساری چیزیں کس چیز پہ depend کرتی ہیں کہ ہم reading لے کس سے رہے ہیں کیا وہ ریڈنگ ورنیر کیلی پر سے لے رہے ہیں کیا وہ ریڈنگ میٹر اور سے لے رہے ہیں کیا ریڈنگ ہم سکریو گیج سے لے رہے ہیں پرسنٹیج ان certainty کس طرح کی آرہی یہ پرسین زیادہ ہو تو accuracy بھی زیادہ ہو سکتی ہے depend کرتا ہے کہ ہم situation کس طرح کی لے رہے ہیں اوکے ہو گیا تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture پرسین and accuracy hope سو کہ آپ سارا سمجھ آگیا ہوگا Thank you very much Allah حافظ